فورن سیکیٹری ایک وقت ہوتا تھا ہم پریشر ڈالتے تھے امریکنز انڈیا سے ہوکے چلے گئے ہمارے پاس کیوں نہیں آیا فلاں ملک انڈیا سے ہوکے چلے گئے ہمارے پاس کیوں نہیں آیا تو ملک ڈرتے رہتے تھے کہتے تھے یار اگر بیلنس نہ نہ کیا تو یہ پاکستان اراز ہو جائے گا سوہر یہ پاکستان کو رازی کرو یار پاکستان کو رازی کرو یہ ہوتی تھی ڈسکشن اور آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے ہی رازی کرنا پاکستان رازی ہے لوک نہیں رازی ان میٹنگز کا یہ امپیکٹ پڑے گا کہ اگر آپ جو بیلز آم لگا دیں نا انڈیا پر دنیا نہیں سننے والی یہ میں ان ڈازیرز کی بات کر رہا ہوں سو بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ملکوں پر جائیں ہمیں انٹرنل دیکھنا پڑے گا بھائی گھر کی صفائی کرو گھر کا محول بناو جائے ہنس سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو پاکستانی میڈیا کی پاکستان کی اکنومی سے زیادہ نظریں پاکستان بھارت پر لگی رہتی ہے اور بھارت میں جس طرح کچھ بھی ڈولپ میٹ ہوتی ہے اس پر پاکستانی میڈیا آئے دن ڈسکس کرتا رہتا ہے اب دوستو جس طرح سے جی ٹونٹی میں کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا کافی نظر رکھے ہوئے اور دوسری طرف دوستو آئے دن جو دوسرے دیسوں کے ساتھ بھارت کے نئے نئے رشتے بنتے ہوئے جا رہے ہیں اور پوری دنیا بھارت کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا بوکھ لائے نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو پاکستان کے پیچھے کوئی نہیں ہے پاکستان آئی میپ اور ورلڈ بینک کے پیچھے گھوم رہا ہے تاکہ پاکستانیوں کو ایک بار کچھ ڈولر مل سکیں اگر آئی پاکستان کو پیسے مل بھی جائیں گے تو دوستو آگے آنے والے سمیں میں پاکستان کو کافی پیسہ ہے جو کی کرج کے روپ میں لیا تھا وہاں واپس ادا کرنا ہے لیکن پاکستانیوں کے پاس اب اپنا ملک چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے ہے تو ایسے حالات میں دوستو پاکستان کی ایک طرف ایکنومک حالات پتلی ہو چکی ہے اوپر سے جو پاکستان نے اپنے جیتنے بھی جادی پالے تھے بھائی پاکستان کوئی ڈسٹ نہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کو لے کر بھی دیکھیں پاکستانی میڈیا کس طرح سے چند تک نظر آ رہا ہے تو چلیے دوستو ہم دکھاتے ہیں آپ کو پاکستانی میڈیا کی جی ڈانٹی کو لے کر ایک بہت بڑی اور مجدار ویڈیو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیج آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو پاکستان میں عمومن یہ نئی بات کی جاتی کہ بھارت کے اندر کیا اور ہے کی جاتی ہے تو دو اینگل سے کی جاتی ہے دیکھو ہندو ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کشمیر ہے یہ باتیں بھی اپنی جگہ وزن رکھتی ہیں لیکن جو اصل چیز آج کل انڈیا میں ہو رہی ہے اور جو میں چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو پتا چلے وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ایک طرف تو جو رائے زینہ ڈائلوگ ہو رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جناب پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں فورن منسٹرز آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی اور اٹالین پرائم منسٹرز جو ہیں وہاں پہ اس کو جو ہے وہ کر رہی ہیں اناگریٹ کر رہی ہیں اٹالین پی ایم دنیا کے بیس ممالک کے فورن منسٹرز آئے ہوئے ہیں چار بڑی اکانومیز ابھی دیکھیں رائے زینہ ڈائلوگ میں آپ دیکھیں کہ جیپین امریکہ آسٹریلیا یہ ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے کوارڈ کے فریمورک کے تحت بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی انڈیا کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں جنرل انیل چوہان صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سیلف ریلائنٹ ہوگا بات ہو یہ ہو گئی ہے وہاں پہ جناب کہ آئی فون جو ہے وہ تین سو اکر کی فیکٹری بنا رہا ہے جو کہ ایک لاکھ نوکری دے گا کرناٹیکہ میں اور جسٹ ایمیجن دی سٹوری ویش وی آ گیٹنگ کہ جی ڈار صاحب جو پاکستان کے فائنینس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا آج پاکستانی روپے نے چھے روپے اور سات روپے بہتر ہوا ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ججوں کی ساتھ جو آڈیو لیک ہو گئی ہے اور دوسرا جی کہ سٹاک جو ہےنا اس نے چھے سو پوائنٹ اور بہتر کیا ہے یہ پتہ چلا ہے کہ آئی ایمیف کے ڈیل ساتھ ہو رہی ہے پاکستان نے اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ٹھیک ہے جی اب یہ ڈسکشنز یہ موٹی موٹی اور پاکستان کی بڑی ہاکی پلیئر تھی شاہدہ رزا بڑی زبردست ہاکی پلیئر تھی آپ کو پتہ ہے وہ اٹیلین جو شپ جو تباہ ہوئی ہے جو جو بدے مرے تھے اس میں وہ بھی تھی ایک خاتون شاہدہ رزا پاکستان سے کیوں نکلی اور کیوں اس کو جا کے وہ شپ میں بیٹھی اور وہ جا کے وہ خاتون مطلب شاہد پہلے بھی خواتین جو ہیں وہ پہنچی ہوں گی پاکستان سے ویا ایران ٹرکی ٹرکی سے آگئی یورپ پہنچی ہوں گی مجھے نہیں پتا یہ میرے لیے that was the first news for me ٹھیک ہے جی کہ اب یہ جو آپ imagine کر لیں کہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم condolences دیتے ہیں کہ ہماری سابق جو ایک کھلاڑی تھی وہ جو شپ اٹلی جا رہا تھا یہ لیگل اس میں تھی لو کمال نہیں ہو گیا یا اور ادھر بھارت میں کیا بات ہو رہی ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں جناب کہ ہمیں پوری دنیا کے ساتھ مل کے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سی ڈریکشن آگے لینی ہے وہاں پہ ابھی دیکھیں جی امریکن فورن سیکیٹری ایک وقت ہوتا تھا ہم پریشر ڈالتے تھے امریکنز انڈیا سے ہو کر چلے گئے ہمارے پاس کیوں نہیں آیا فلاں ملک انڈیا سے ہو کر چلے گئے ہمارے پاس کیوں نہیں آیا تو ملک ڈرتے رہتے تھے کہتے تھے یار اگر بیلنس نہ نہ کیا تو یہ پاکستان اراز ہو جائے گا سوہ یہ پاکستان کو راضی کرو یار پاکستان کو راضی کرو یہ ہوتی تھی ڈسکشن اور آج کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان نہیں راضی کرنا پاکستان راضی ہے لوگ نہیں راضی آپ دیکھیں قارڈ کی ایک گروپنگ ہے اس کا ایک وہاں پہ جو ہے وہ ڈائلاغ ہوا اور اس ڈائلاغ میں اندر ڈاکٹر جیشنکر اور سارے لوگ جو جیپنیز آسٹریلینز اور امریکن جو تھے انہوں نے بات کی اور وہ یوکرائن کی رشیہ کی ٹھیک ہے جی ٹونٹی کا وہ جوائنٹ کے بھی نہیں کے نہیں آ سکا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایسے ہوتا ہے اس طرح کے ملٹی لیٹرل فورمز میں لیکن جو رشیان پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ وہ جو آہ نیوکلئر آرمز کنٹرول ٹریٹی ہے اس حوالے سے انڈیا امریکہ رشیہ انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ تم رشیہ کے ساتھ تمہارے اچھے تعلقات ہیں تو تم آگے آگے جا کے بات کرو تم آگے جا کے بات کرو تم کیوں بات نہیں کہہ رہے دوسری طرف یہ ماں کو موٹی موٹی وہ کہا جا رہا ہے کہ دو سو بندے باہت طرف بندے بارت ٹرینز ہوئے ہیں اس کا وہ رشیہ کے ساتھ کی کنسورشیم ہوا ہے اور وہ انڈیا روپیر میں شاید رشیہ کو پیسے دیں گے اور وہ ٹرینز بنائیں گے سو یہ دیکھیں پکڑ پکڑ کے ترقی نہیں ہوتی کہ آپ نے چین کو پکڑا کہ آیا جو پہنے جیسے تھوڑی جی ترقی کر دیو اے ساڑے اے اس ملے ترقی کر دیو ساڑے اس ملے ترقی کر دیو you have to give an environment آپ کو ایک environment create کرنا پڑتا ہے بزنسمن خود ہی باگ باگ جاتا ہے اب یہ جو ہے یہ قوارڈ کی میٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے رشیہ جو ٹھیک ہے جی وہ فورن منسٹر وہاں آئے ہوئے ہیں آپ پاکستان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا سعودی فورن منسٹر بھی آئے ہوئے ہیں جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں کیوں نہ آئے ہیں وہ جی ٹونٹی کے ممبر ہیں اور انڈیا ان کو ویسے ویلکم کرے گا جس طرح باقی ملکوں کو کر رہا ہے یا جس طرح باقی لوگوں کو کر رہا ہے تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ where do we stand ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اب انڈیا کے اندر جی ٹونٹی کی اتنی بڑی میٹنگ ہونا اور یہ سارے کا سارا سال وہاں پہ اسی طرح میٹنگ ہیں all year اسی طرح میٹنگ اور آپ کو پتا ہے اسی اس کا کہ ان میٹنگ کا کیا impact پڑنے والا ہے ان میٹنگ کا یہ impact پڑے گا کہ اگر آپ جو بلز آم لگا دیں نا انڈیا پہ دنیا نہیں سننے والی یہ میں ان ڈوزیرز کی بات کر رہا ہوں سو بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ملکوں پہ جائیں ہمیں انٹرنل دیکھنا پڑے گا بھائی گھر کی صفائی کرو گھر کا محول بناو محول بناو اس محول کے تحت کام کرو یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی کہ آپ یہ کیسے کو کہ جناب ہم نے محول بھی نہیں دینا اور یہ بھی نہیں کرنا اور وہ بھی نہیں کرنا اور باہر سے لوگ کھائیں اور پیسے لگائیں خود بھی کھائیں ہمیں بھی کھلائیں یہ جو چائنیز کیک بیکس دیتے رہے ہیں جی وہ کوئی کہتا جی یورپ دیتے ہیں کوئی کہتا ہے امریکہ دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کینیڈا دیتے ہیں آم ناٹ پریوی آف ڈا فیک لیکن ہر کوئی بندہ باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جناب اور اب یہ ریکھیں نا کہ یہ جو فرس ٹائم رشیان وار کے بعد پہلی دفعہ جو بلنکن اور لیوروف کا جو آپس میں فیس آف ہوئے وہ انڈیا میں آلموسٹ ہوئے تو اس میں آپ امیجن کر لیں کہ اور وہ بھی اس لیے دسکشن ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا یار کہ وہ جو گلوبل ساؤت کی پریورٹیز شیٹ کی جائیں اور یہ نا کہ یکرائن وار جو ہے وہ اب انڈیا دیکھیں انڈیا کیا کہہ رہا ہے انڈیا کہہ رہا ہے کہ پائن تسی یکرائن یکرائن کر رہے ہو تو تسی گلوبل ساؤت کو پول جاؤ گے اچھا چائنہ بھی وہاں ہے لیکن چائنہ بات نہیں کر سکتا چائنہ وہاں پہ گلوبل ساؤت کی بات نہیں کر سکتا the reason behind is کہ امریکنز جو ہیں وہ they stand behind india امریکنز کو وہ پیچھے انڈیا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سارا ویسٹ انڈیا کے پیچھے کھڑا ہوئے ہیں اور انڈیا اس وقت آپ دیکھئے گا گلوبل ساؤت کا چیمپین بن کے باہر نکلے گا ہر ملک کی بات ہوگی سوائے پاکستان اور پاکستان نے اس گلوبل ساؤت میں کیا کرنا ہے سب نے پہلے تو ہم نے کہنا کرزیں ماف کریں پھر ہم نے کہنا ہمیں preferential so اسی طرح یہ ہوگا جس طرح اگر کل کو انڈیا کرتا بھی ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا جس طرح انڈیا سیری لنکا اور مالدیب کو favor دے رہا ہوگا اسی طرح گلوبل ساؤت پاکستان کو favor دے رہا ہوگا یہ these are very uncomfortable realities مجھے تو لگتا ہے پاکستان میں تو کبھی discussion ہی نہیں ان چیزوں کے اوپر سانت پتہ ہی نہیں ہے کی ہے تکی نہیں یہ باتاں کی نہیں یہ ہو کیا رہا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی دنیا میں major power polarization ہے ٹھیک ہے جی اور دنیا کس طرف جائے گی میں تو کہتا ہوں انڈیا کے leadership تب بھی بڑی سیانی تھی non-aligned رہی اور ہم جو تھے یہ پچکے جو ہے وہ امریکہ کی گودی میں بیٹھ گیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا امریکہ کی گودی میں بیٹھنے کا کوئی problem نہیں ہے بیٹھیں آپ امریکہ کی گودی میں لیکن آپ گھر بھی tempering کرتے رہے آپ اپنے democratic process بھی tempering کرتے رہے آپ لوگوں کو elections بھی جو ٹھیک ہے وہ نہیں ہونے دیتے رہے آپ وزرائی آزم کو پھانسیاں دیتے رہے آپ civil society کو دباتے رہے آپ جا کے middle list میں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں پیسے دے دو ویسٹ میں جا کہتے ہیں ہم آپ کے تعدیہیں اور رشیہ کے خلافی جو نہیں خلاف ہمیں پیسے دے دو تو یہ ساری borrowed growth تھی ہے elite کی elite بھاگ دی رہی ہے یہ تو سارے پھر وہ لوگیں جو باتیں کرتے ہیں وہ تو باتیں صحیح کرتے ہیں کہ یہ سارے امیر باپ امیر گھروں کے بچے تھے امیر گھروں کی فیملیز تھی اور انہوں نے جا کے جا کے گھروں سے جا کے پیسے مانگے عربیوں سے پیسے مانگے اور عوام کے نام پہ اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلا ان کے نام پہ کتنا پیسہ بن چکا ہوئے اور سارے ایسے کر رہے ہیں کوئی ایک بھی ان میں سچا نہیں ہے سب فراڈ ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان تو دیکھا ہوا کس طرح سے بارت کے ساتھ تو دوستو اب ہر دیس اپنے سمن صدارنا چاہتا ہے اور دنیا بھر کے دیس ایسے ہیں جو کی بارت کے ساتھ اب کسی بھی طرح ہے بے پار یا اپنی کروبار کو بڑھانے میں جھوٹا ہوئے وہیں پاکستان دوستو آپ دردر جہاں کئی بھی جاتا ہے وہاں بھیق مانگنے کے لیے جاتا ہے اور پاکستانیوں کو اس بھیق سے بھی گزارہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا تو دوستو ایسے حالات میں آپ پاکستان آگے کیا کرے گا اور جتنے بھی پاکستان میں آپ نیتا ہے پاکستان کے چاہے آرمی کے جنرل ہو سب جم کر کرپشن کی طاق میں بیٹھے ہیں جب بھی ان کو موقع ملے گا پاکستان کو جو بھی کرج ملے گا وہ اپنی جیب میں ڈال کر پاکستان سے فرار ہو جائیں گے میسائنگ کے ساتھ یہی ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں پاکستان کا کیا ہوگا ہم آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہیمت وندے ماترہ مات